دوہزار چودہ سے مارکز میں جو پارٹی زہری حکومت ہے اگرچہ یہ جماعت بڑی اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی اور لوگوں نے اس جماعت کا ساتھ دیا لیکن جب آپ نظر دوڑاتے ہیں دوہزار چودہ سے دوہزار بائیس تک یہ بات بالکل آیاں ہو جاتی ہے کہ اس حکومت نے جو بھی فیصلے لیے ہیں وہ سب لوگوں کے ہتھوں لوگوں کے انٹریس کے خلاف رہے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے ابھی حالیہ دنوں اس حکومت نے جو ایک عام انسان کی چیزیں ہیں جو وہ روز مرہ یوز کرتا ہے گریب انسان جو روز مرہ یوز کرتا ہے ان چیزوں پہ بھی جی ایسٹی لگایا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ اس کی کیا جوازیت ہے اورڈی جو اس دیش کے گریب لوگ ہیں جو اس دیش کے میڈل کلاس ہیں وہ انفلیشن سے بہت سفر کر رہے ہیں چاہے وہ پیٹرول کی بات ہو چاہے وہ ڈیزر کی بات ہو چاہے وہ کھانے پیڈی کی چیزوں کی بات ہو یا کوئی بھی آپ آئیٹم اٹھائیے بہت زبردست پرائیس انفلیشن ان سالوں میں ہوا ہے گیس سیلنڈر کیسے سات سو سے لے کر ہزار تک پہنچ چکا ہے وہ بات ہمارے سب کے سامنے ہے لگتا ہے کہ اس حکومت کے کانوں میں لوگوں کے آواز نہیں پہنچ رہی ہے یا سن کر جان کر یہ سرکار لوگوں کی بات کو اگنور کرتی ہے تاریخ گواہ ہے ہسٹری گواہ ہے کہ جن لوگوں نے جن حکومتوں نے لوگوں کی باتوں کو اندیخہ کر دیا اگنور کر دیا وہ کس طریقے سے سفر کرتے ہیں اور وہ حکومتیں کیسے نکال دی جاتی ہیں بدل دی جاتی ہیں اس کی بہت سارے مثالیں ہیں ہم اس حکومت کے اس فیصلے کی نندہ کرتے ہیں اور حکومت سے ایک بار پھر پر زور طریقے سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کو واپس لیں کیونکہ یہ فیصلہ لوگوں کے ہتھوں برقس ہے اور ایک گریب آدمی ایک عام آدمی جو پرائیس انفلیشن سے دب چکا ہے کشمیر میں پہلی بار ای ڈرگ سٹور ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے ابھی کیونکہ ہمیں آپ کی سہت کا خیال ہے اب آن لائن دوائیو کے لیے آرڈر کیجئے ای ڈرگ سٹور ایپ پر اتنا ہی نہیں بلکہ ہر دوائی پر ای ڈرگ سٹور آپ کو دے رہا ہے پندرہ پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ ڈاؤنلوڈ کیجئے ایپ کشمیر کے کسی بھی کونے سے چاہے آپ ہسپٹل میں ہیں یا اپنے گھر میں ای ڈرگ سٹور آپ کی سہت کا ساتھی مزید جانکاری کے لیے کال کیجئے 9873-108-158